نمسکار اپنا اتراخنڈ کے اس وقت کے بلٹن کے ساتھ حاضر ہوں میں ان اپوام پردیش کی ہر چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر نئی تال میں چار افکوں دوارا بازار میں نقلی نوٹ چلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے ملی تال بازار کی ایک دکان میں جا کر ان اپو نے پہلے خریداری کی پھر پانسو روپے کا نقلی نوٹ تھما کر وہاں سے چلتے بنے جب تک دکاندار نقلی نوٹ کو سمجھ پاتا تب تک یہ مل روڈ میں دوسری دکان میں اپنا پانسو کا نقلی نوٹ چلانے کے لیے نکل گئے حالانکہ دوران دکانداروں نے ان میں سے ایک یوک کو پکڑ لیا جبکہ تین بھاگنے میں کامیاب ہو گئے پکڑے گئے یوک کو پولیس نے سوپ دیا ہے یوک کی تلاشی میں پانسو روپے کے نقلی نوٹ کے ساتھ ودیشی کرنسی بھی ملی ہے سب ہی نقلی نوٹوں کو پولیس نے سیز کر دیا اور یوک سے پوستاج کی جا رہی ہے ساتھ یہ فرار آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے نوٹ دیکھا نا بیٹے نے جب بیٹے نے ڈاؤٹ کیا پہلے کہ نوٹ پاپا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نقلی ہے شاید تو میں نے دیکھا تو مجھے ہندر پرسنٹ ہو گیا کیونکہ ہم تو دیکھے ایکسپریئنس ہے اتنا تو ہم روز کام کرتے ہیں نوٹ گنتے تو تو اس میں میرا کو لگا کہ یہ نوٹ تھوڑا بھاری بھی ہے اس میں لائننگ جو ہے اس میں صرف گرین دیکھ رہا ہے بلو نہیں دیکھ رہا ہے اور جبکہ گرین اور بلو دونوں اگر ہم نوٹ کو پلٹیں گے تو گرین اور بلو دونوں دیکھنا چاہیے اس میں تب اس میں مجھے پورا پورا ڈاؤٹ ہوا کہ ہندر پرسنٹ ہے نقلی تو ویپاریوں دوارہ اور پھر پولیس کو ان کے دوارہ بتایا گیا پولیس نے اور ویپاریوں نے ملکا ان کو ایک لڑکے کو پکڑا باقی جو لڑکے تھے وہ فرار ہو گئے وہاں سے موقع سے ان کو انٹرسیکٹ کرتے کرتے ہماری ٹیم نے جولی کوٹ میں آریسٹ کر لیا ہے اور ابھی ان سے پوچھتا چل رہی ہے بات کریں گے موسم کی تو اتراخن میں آج رات تیز بارش کا ایک بار پھر سے الڑ جاری ہوا ہے موسم ویبھاگ نے باگیشور چمولی کے ساتھ نیوی دال پولی اور دیرادون کے لیے اورنج الڑ جاری کرنے کے ساتھ تیز بارش کی چتابنی جاری کی ہے جبکہ باقی زلوں میں بھی بارش کی سنبھاب نہ جتائی گئی ہے وہی موسم ویبھاگ کے الڑ کے بعد پرشاسن بھی چوکننا ہو گیا ہے کئی پہاڑی زلوں میں صبح سے بارش ہو رہی ہے کل سے کدارنات یاترہ ایک بار پھر سے شروع ہو جائے گی مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے آج کدار گھاٹی کا دورہ کیا اور اس کے بعد یہ بڑا اعلان کیا کل سے کدارنات کی ہوای یاترہ شروع ہو گیا اور آج سرکار اس کے ٹکٹ پہ بڑی سبسیڈی بھی دے گی یہی نہیں اگلے ایک ہفتے میں پیدل یاترہ شروع کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے سی ایم پوشکر سنگھ دھامی نے کدار گھاٹی کا دورہ کیا سی ایم دھامی نے سب سے پہلے آبدہ کے نقصان کا ہوائی سروے کیا اور کدار گھاٹی کے حالات کو دیکھا اس کے بعد سی ایم دھامی نے ادھکاریوں کے ساتھ میٹنگ کی اور کدار گھاٹی میں آئی ہے آبدہ سے نقصان کی پوری جانکاری ادھکاریوں سے لی ہے وہیں سی ایم دھامی نے آبدہ میں تباہ ہوئے پیدل راستوں کو فورن ٹھیک کرنے کے عدیش دھکاریوں کو دیئے ہیں سی ایم دھامی نے کہا کہ ایک ہفتے میں کدارنات کی پیدل یاترہ سچارو کر دی جائے کی وہیں سی ایم نے یہ بھی کہا کہ کدارنات کے لیے ہلی سیوہ کل سے شروع ہو رہی ہے ہلی سیوہ کے ٹکٹ میں پچیس سویزدی کی چھوٹ دی جائے کی راجے سرکار یہ پچیس سویزدی خرچ وہن کرے کی کدارنات یاتیوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ کل سے یاترہ پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے اور اب ہمارا پورا دھیان پھر سے جو ہمارا جن جی ون پرباہیت ہو گیا ہے سڑک مارک پوری طرح سے بھوش کلن کے چھے پیٹما آ گیا ہے پھر سے چلے بیکلپک مارک پر بھی ہم پوری طرح سے بیچار کر رہے ہیں کہ بیکلپک مارک بنائے جائے کچھ نئے ہیلی پیڈ بنائے جائے میں آدھنی پردھان منتری جی کا بھی دھنیواد کرتا ہوں آدھنی گرہ منتری جی کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل سمیے میں آبدہ کے سمیے میں ہمارا پورا ساتھ دیا جو بھی ہیلی سیوہ سے درسن کرنے والے تیر تھیاتری ہوں گے سرڑالو ہوں گے ان کو پچیس پرتیسط ہیلی ٹکٹوں میں بھی جو ہے ہم چھوٹ دیں گے اس کی پرتی پورتی راجی سرکار کی طرف سے کی جائے کدار گھاٹی میں آئی آبدہ میں چھے لوگوں کی مسنگ کی سوچنا پرچاسن کو ملی ہے کدار گھاٹی کا دورہ کر لوٹے ردرپریا کے پرباری منتری سورب اگوڑا کا کہنا ہے ایک پریوار کے ہیں اور دو لوگ ایک پریوار کے سب کے فون پر گھنٹی جا رہی ہے لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا پولیس سربلانس کے ذریعے معاملے کی جانج کر رہی ہے منتری نے کہا کہ مکہ منتری کے نردیش پر کدار گھاٹی میں سرچ این ریسکیو آپریشن ابھی جاری رہے گا پردار سوچنا ہے کہ دو پریوار اس میں ایک میں چار اور ایک میں دو لوگ مسنگ ہیں ان کے فون بج رہے ہیں لیکن لوکیشن ٹریس نہیں ہوئی ہے آج سس پی اور ڈی ایم کو بولا گیا ہے کہ ان کی لوکیشن ٹریس کرا لی جائے اور سرچ این اوپریشن جاری رکھا کدار گھاٹی میں آبدہ میں تباہ ہوئے پیدل راستوں کو ٹھیک کرنے کا کام چل رہا ہے گوری کونڈ سون پریاغ میں پیدل راستوں کو ٹھیک کیا جارہا ہے الگ لگ جگو پر پیڈیوڈی کی ٹیم راستوں کو ٹھیک کر رہی ہے وہیں رامبارہ کے پاس سینہ نے پول بھی تیار کیا ہے جس سے آواجہ ہی ہو رہی ہے اتراخن کے سبھی لوگ سبھا سانسود نے آج کیندریہ سڑک پریوان منتری ریتن گھٹکری سے ملاقات کی ملاقات کے دوران راج میں بھوسکلن بار جیسے حالات اور اتراخن کی سڑکوں کی خلاف حالت پر چرچہ کی گئی ہے سبھی سانسودوں نے کیندریہ منتری سے سڑکوں کو جلد سے جلد ٹھیک کروانے کی مانگ کی ہے اس پر منتری گھٹکری نے موسم ٹھیک ہوتے ہی جلد کام کرنے کا بھروسہ دیا ہے میٹنگ میں انیل بلونی اجے بھٹ تریویند راوت اور مالالا جی لکشمی شاہ کے ساتھ اور ایوان راجمنتری اجی ٹمٹہ بھی موجود رہے جو ہمارے منتری جی ہیں نیتن گھٹکری جی ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو سارا اس کے بارے میں اوقت کر آیا کہ وہاں بھاری نقصان ہوا ہے بہت بڑا جو نیشنل ہائیوے کا پارٹ ہے کوئی بھے گیا ہے تو وہاں پر بھی لوگ سردالو جانا چاہتے ہیں کہ دانات جی کی آترا رکی ہوئی ہے اور وہاں پر ہماری اتراکھنکی جو آرتھکی ہے وہاں بھی اس سے جڑی ہوئی ہے لوگوں کو کافی بھاری نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ جلدی سے مارک جو درست ہو اس کے لئے ان سے آگرہ کیا انہوں نے کہا کہ جیسی موسم ساتھ دے گا ہم جلدی سے جلدی مارک کو درست کریں گے اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں پر پہاڑوں میں لینڈ سلائیڈ ہو رہا ہے اور جہاں راستے ٹوٹ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے اس تھائی حل کے بارے میں بھی ان سے بات کی ہے پتوراگڑ میں تھل منسیاری روڈ بیتے دنوں وہ مشکل چودہ دن بعد کھل پائی تھی لیکن اب اس روڈ میں بانی کے پاس پہاڑی سے لگاتار بولڈرز گر رہے ہیں اونچی پہاڑی سے بولڈرز کے گرنے سے روڈ بند ہو گئی ہے اس سے آتری بھی پریشان ہے یہ روڈ منسیاری کی لائف لائن ہے لیکن بانی کے پاس جہاں لگاتار لینڈ سلائیڈ ہو رہا ہے وہیں پہاڑی سے پتھروں کا گرنا بھی جاری ہے دیرادون میں مکہوندری پوشکر سنگھ دھامی سے پورف سی ایم حریش راوت نے ملاقات کی مکہوندری آواز پر جا کر حریش راوت نے ملاقات کی اور پردیش کے سمسما ایک مدو پار چرچا کی ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر حریش راوت کی سی ایم پوشکر سنگھ دھامی سے ملاقات کے کیا مائنے ہیں کیونکہ حریش راوت کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے منتری منڈل میں کچھ پت کو خالی رکھنے کے سی ایم دھامی کے فیصلے کو صحیح بتایا تھا اور کہا تھا کہ راجنیتی میں سوداگر بہت ہیں دیکھئے ایرپورٹ اتراخن میں بیجی پی کی کئی ویدھائیق مانتری منڈل میں تاج پوشی کی امید لگائی بیٹھی ہی تو کانگرس میں کچھ نیتا کے دارنات سے ویدھائیق کا ٹکٹ چاہتے ہیں دونوں باتو کلیکر پورو موکھی منتری حریش راوت کا بیان آیا ہے حریش راوت کی مطابق چاہی کھالی پڑے مانتری پد ہو یا کے دارنات کیلئے ٹکٹ بیجی پی اور کانگرس کو سوداگروں سے بچنا چاہی جو اپنے فائدے کے لئے کچھ بھی گلت نہیں مانتی کانگرس ویپکش میں ہے لیکن حریش راوت نے جو بیان بیجی پی کے لئے دیا وہ منتری پد کی امید میں بیٹھے ویدھائیق کو کچھ چوبھ ضرور سکتی ہے حریش راوت کی مطابق اتراخن میں راجنیتی کی ستھرتا کے لئے ضروری ہے جو راوت نیتی کے لئے جتنا سنشادوں کے آوشکتہ ہے انہیں کے اندر کام کرنے کی منورتی رکھنے والی لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے تب تک یہاں کئی طریقے کی دکھتیں آئیں گے یا تو مکھی منتری سیدھامی جی کی طریقے سے چطورائی سے کام کرے گا کہ منتری منڈل کی ایک تیہائی پدوں کو خالی رکھے گا تب راجنیتی کی ستھرتا رہ پائے گی اور نہیں تو یہاں راجنیتی کی ستھرتا نہیں رہے گی پدوں کے لئے ہول لگی رہے گی بیجی پی کی پردیش پراباری دشنت گوتم نے جلد ہی منتری منڈل وستار کی بات کہی تھی لیکن پورو موکھی منتری حریش راوت کی بیان کی مائنی کیا ہے یہ سمجھنا آسان نہیں ہے حالانکہ بیجی پی ویدھائکوں کا کہنا ہے کہ حریش راوت اپنے گھر دیکھیں بیجی پی اپنا کام خود کر لے گی ویدھائکوں کی مطابق موکھی منتری پشکر سنگھ دھامی کے نیترتو میں سب ویبھاگو کا کام ہو رہا ہے اور جب صحیح وقت آئے گا وستار بھی ہوگا کنٹو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مجبوتی سے چل رہی ہے پشکر سنگھ دھامی جی کے نیترتو میں اور اپنے کنوے کو دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے ہی حالات میں جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چل رہی ہے اس کو رہنے دی جائے گا یہ کہنا ہے کہ بیقاس کے کاریوں میں اور جہاں جو جو جس بیبھاگ ہے منتران جو بھی ہے اس میں سرکار لگاتا کام کر رہی ہے اور صحیح سمیے پہ بہت صحیح سمیے پہ پارٹی اس میں نگنے ڈے کر کے منتری مندل کا وستار آدھانے مکھے مندل جی اوشیہ کریں گے بی جے پی میں منتری مندل وستار کا انتظار ہے پر سرکار چلانے کے لیے منتری پتھ خالی رکھے جانے کا فارمولا کانگرس نیتا ہری شراؤت صحیح مانتے ہیں ایسے میں بی جے پی اور کانگرس میں کچھ نیتاؤں کو سو داغر بتا کر ہری شراؤت نے ان ویدائی کو کی چنطہ ضرور بڑھا دی ہے جو شپت گرہن کا انتظار کر رہے ہیں نیوزے ٹیم کے لیے دیرادون سے دپانکر بھٹ کی رپورٹ کیابینٹ منتری سبو دنیال نے آج دلی میں کھیندری اگریہ منتری امیش شاہ سے سشٹا چار پھینٹ کی اس دوران سبو دنیال نے امیش شاہ کو ان کے دوسرے کاریکال کے لیے بدھائی دی اور بھوش کی اجناؤں کے لیے شبکام نائندی اس کے ساتھ ہی اتراخن کے حد سے جلے کئی مددوں پور چرچا بھی کی اور اب خبار اتراخن کے عدیقاریوں کی اندھیر گردی کی اتراخن ونوکاس نگم کے عدیقاریوں نے قریب سو کروڑ روپے کا انکم ٹیکس پھر دیا وہ بھی ایک ایسی رقم کے لیے جو آج تک اتراخن کو ملی ہی نہیں دراصل آج جو بٹوارے کے بعد اتراخن ونوکاس نگم کو اتراخن سے سو کروڑ روپے ملنے تھے جس پر بیاج پڑھتا گیا اور یہ رقم پانسو ساٹھ کروڑ سے زیادہ ہو گیا اب یوپی کو پانسو ساٹھ کروڑ دینے ہیں جو آج تک ملے تو نہیں ہیں لیکن اسی رقم پر اتراخن کے افسروں نے سو کروڑ کا ٹیکس پھر دیا اصل میں انکم ٹیکس پھر بھاگ نے ان پانسو ساٹھ کروڑ کے بارے میں یوپی سرکار سے پوچھتاج کی تو اتراخن کی طرف سے کہا گیا کہ یہ رقم اتراخن کی عید اور اتراخن سے اس بارے میں پوچھتاج کریں انکم ٹیکس پھر بھاگ نے اس کے بعد اتراخن ونوکاس نگم سے اس پر جہنکاری اور ٹیکس کی مانگ کی ایرانی اور اندرگردی کی حد دیکھئے اتراخن کے اتراخن کے اتراخن نے یہ تک نہیں بتایا یہ رقم تو اتراخن کو ملی ہی نہیں ہے ٹریبونل میں اپنا پکش تک نہیں بتایا اور ترنتی سو کروڑ کا ٹیکس پھر دیا اب وطمندری کے سامنے یہ معاملہ آیا ہے تو اس کا پردہ فاش ہوا اب سوال یہ ہے کہ ایک کرب روپے کا جو ٹیکس پھرا گیا اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی اور ایسے اتراخن پر کاروائی کب ہوگی ہیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ ادھکاری اب تک اترپدیشتے یہ دھنراشی لے نہیں پائیں ہمارے پیسے کے اگیسٹ جو دیاج ملا اس کا انکم ٹیکس کاٹ لیا گیا ہماری جو اتنا سے وہ راشید دیو بن گئی یعنی کہ ہمیں وہ ملنی ہی ہے یہی بات میں نے کہی ہے کہ ہم نے انکم ٹیکس بھر دیا کمزہ وہ راشی ہماری ہو گئی اب اس راشی کو بھی ہم نہیں لے پا رہے ہیں تو یہ نشی روح سے ہمارے یہاں ادھکاریوں کو تھوڑا میں نے بولا ہے کہ بھئی یہ سب نہیں چلے گا کیونکہ اتراخن کے لیے کوئی بھی راشی بہت بڑی ہے تین دن کے ویدھان سوا سطر پر سیاست جا رہی ہے سنسدی کارے منتری کا کہنا ہے کہ سپیکر چاہے تو اس سمیں آگے بڑھا سکتی ہیں لیکن سرکار جنتہ کا پیسہ برباد نہیں کرنا چاہتی وہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ جنتہ کو جواب دینے کے بجائے جنتہ کے پیسے بچانے کی بات بے تکی ہے گیرچین میں تین دن کا ویدھان سوا سطر سیاسی مدہ بن گیا ہے ویپکش لگاتار سطر کا سمیں بڑھانے کی مانگ کر رہا ہے تو سرکار کا ترک ہے کہ اتنا کام نہیں ہے کہ بے مطلب سطر کا وقت بڑھا جائے وہیں ویپکش کے دباؤ کے بعد سنسدی کاری منتری پریمچنگ روال نے ضروری ہونے پر سطر کا سمیں بڑھانے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سپیکر کا ہوگا لیکن سرکار نہیں چاہتی ہے کہ جنتہ کا پیسہ برباد ہو یدی ہمارے کو آوشک لگے گا اور مانیت دکشا جی چاہیں گی تو سطر کے عوضی ہم بڑھایا بھی سکتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن پھر میں آپ سے انروت کر رہا ہوں کہ ہمارا جو بیجنس ہے اس کے آدار پر ہم نے سمیں کا نردھارن کیا انعوشک پیسہ کھرچ کرنے کے لیے ہم بیجنس نہیں ہونے کے بعد سطر کے عوضی بڑھانے کی آوشکتہ نہیں سمجھتے ہیں کانگریس کا عارف ہے کہ ویپکش ووک آؤٹ کرے یا سطر کا وقت بڑھانے کی بات بیجی پی جنتہ کے پیسے کی بربادی کا عارف لگا دیئے کانگریس نیتا گنیش گودیال نے کہا کہ بیجی پی جنتہ کے سوالوں سے بچنا چاہتی ہے اور پیسے کی اتنی چنتہ ہے تو کیا منتری اس دوران سیلری نہیں لیں گے کیا گاڑی بنگلے کار کا خرچہ نہیں ہوگا بیدھائیکوں کو مایوسی ہاتھ لگتی ہے بیدھائیک اپنے چھتر میں جباب نہیں دے پاتے ہیں ان کا یہ کہنا کی جنتہ کے پیسے کو بچانا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ کیا بیدھان سبا کے سطر کو تین دن کا کر کے بیدھائیکوں کو دیا جانے والا ماندے کیا کٹ ہو جاتا ہے کیا منتری جی کی تنخوا بند ہو جائے گی کیا جو سرکاری جو اور خرچے ہیں جن بنگلوں میں مانے منتری کنڈ رہتے ہیں ان میں کیا بجلی کے بل یا انہی جو نوکر چاکر لگ رہے ہیں ان کے خرچے یا انہی چیزیں وہ خرچے کیا بند ہو جائیں گے سوالوں کے جواب سرکار کے منتریوں کو دینے اور سرکار تین دن کے سطر کے لئے تیارے پر سرکار جنتہ کا پیسہ بچانا چاہتی ہے اور اپکش سرکار سے جنتہ سے جڑے سوالوں پر جواب چاہتا ہے دپانگربرڈ نیوز جیٹین دیرہ دون روڑکی میں اے آئی ٹیو دفتر پار کسانوں نے اپنی ماغوں کو لے کر دھرنا پدرشن کیا اس طوران اے آئی ٹیو کرمچاریوں اور کسانوں کے بیچ جم کر ہنگامہ اور نوک چھوک ہوئی وہیں کچھ کرمچاریوں کے ساتھ دھکا مکی بھی کی گئی ہے سوشنا پار موقع پر پہنچی پولیس نے کسی طرح معاملہ شاند کلایا کسانوں نے اے آئی ٹیو دفتر میں مستر چار کا آروپ لگایا ہے جو مین تھا وہ چوان صاحب کے خلاف تھا میڈم کے ایل ایو والوں نے کھا کہ چوان صاحب سے ہماری سمپرک ہو گیا ہے یہ ایل ایو والوں نے ہمیں ریپورٹ دی تھی کہ چوان صاحب آج ملیں گے لیکن آج وہ ہمیں فیش نہیں کر پائے سامنے سے درشن تھا وہ شانتی پوروک نہیں تھا ان کے دوارہ ہمارے ادھیکاری کے ساتھ تھوڑا مس بھیے بھی کیا گیا اور ہم نے اس کے خلاف ان کو بولا بھی ہے جو کچھ بھی گھٹنا کرم گھٹیت ہوا ہے اس کے بارے میں جانچ کر رہی جائے گی اور اگر کوئی تحریر کسی پکش کے دورہ دی جاتی ہے تو اس کی جانچ کر کے اگریم بیدی کاروائی سبھی سممنت کے بھی عمل میں لے جائے گی کھوٹ دوار کے کالاگڑ کی کندریے کولونی میں باگ کا آتنگ بڑھتا جارا ہے یہاں پچھلے دنوں باگ نے گھر کے آنگن میں مہلا پر حملہ کر دیا تھا اس کے بعد مہلا کی موت ہو گئی تھی اب پورے علاقے میں خوف کا ماحول ہے لوگ شام ہوتے ہی گھروں میں قید ہو جاتے ہیں وہیں کولونی کے لوگوں نے وہ نے باگ سے باگ کے آتنگ سے نجات دیرانے کی مانگ کی ہے کالاگڑ کی کندریے کولونی کاربر ٹائگر صرف سے لگی ہوئی ہے ہالی میں کالاگڑ میں جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے مہلا کو ٹائگر نے اس کے گھر میں گھوش کے مارا ہے اس پورا کالاگڑ چھتر میں دہست کا موحل ہے لوگاں گھروں سے سامکسم ہیں اور صغیرے جلدی نکلنے سے گھبرا رہے ہیں کالاگڑ کا ایک پریچھتر ایسا ہے کہ جہاں چاروں طرف جھاڑیاں ہیں ان جھاڑیوں کو کٹانے کیا آپ سکتا ہے آدھی کلاش اور اوم پروت تک روٹ پہنچنے کے بعد بھلے ہی پیٹن بڑھ گیا ہو لیکن اب اس کی قیمت کئی مائنوں میں چکانی پڑ رہی ہے دیکھیں ہماری ریپورٹ پیتھوڑا گڑ میں موجود آدھی کلاش اور اوم پروت تک روٹ پہنچانے کے بعد سال در سال سیلانی بڑھتے جا رہے ہیں جس کے بعد نرمار کاریا بھی تیزی سے ہو رہے ہیں بورڈر علاقہ ہونے کے چلتے یہاں سرکشا کے لیے ضروری سوویدھائیں جھٹائی جا رہی ہیں وہیں بے تہاشا نرمار کاریا نے یہاں کے پریائے ورن کو خاصا پربھاویت کیا ہے درلپ ون نے جیووں کے ساتھ ہی جیو ویویدتا کے لیے بھی بدلتا دور سنکٹ لہ رہا ہے حالات یہ ہے کہ نرمار کاریا اور انسانی دکھل میں ہو رہے اضافے کے چلتے ان علاقوں میں تاپمان بڑھ رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ گلیشیر تو تیزی سے پگھل رہے ہیں ساتھ ہی ہمالے کی جڑی بوٹیوں کا وجود بھی خطرے میں آ گیا ہے ہمالے کے پریائے ورن میں ہو رہے اس بدلاؤ کے چلتے وائیڈ لائیو دھیرے دھیرے اونچے علاقوں کو شفٹ ہو رہی ہیں راستریہ سرکشا کے چلتے اتراخنڈ کے اونچے علاقوں میں بیتے سالوں میں سڑکوں کا جال بچھا ہے جس کارن نئے پریٹن ستھلوں تک پہنچنے کی راہ کافی آسان ہو گئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ دیش دنیا کے لاکھوں سیلانی ان علاقوں تک پہنچنے لگے ہیں مگر اس کی بڑی قیمت وائیڈ لائیف کے ساتھ ہی پریائے ورن کو چکانی پڑ رہی ہے نیوز ایٹین کے لیے پیتھورا گھر سے ویجے بردھن اپریتی کی ریپورٹ اور بڑی خبار اس وقت آ رہے کہ بھارت کا اولمپک میں ایک اور میڈل پکا ہو گیا کشتی کے فائنل میں پہنچی وینیش پوگاٹ وینیش پوگاٹ کا اولمپک میں میڈل پکا پچاس کلوگرام بھار برک کے فائنل میں پہنچی ہیں کیوبا کی ریسلر کو وینیش نے پانچ شنی سے ہر آیا یہ بڑی خبار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کشتی کے فائنل میں پہنچی ہیں وینیش پوگاٹ یہ بڑی خبار اس وقت کی بھارت کا اولمپک میں ایک اور میڈل پکا ہو گیا اس وقت کی سب سے اہم اور بڑی خبار ہم آپ کو بتا رہے ہیں ویرس اولمپک سے بڑی خبار یہاں پر پچاس کلوگرام بھار برک میں فائنل میں پہنچی ہیں وینیش وینیش فوگاٹ نے یہاں پر جیت حاصل کی ہے اور ایک اور میڈل پکا ہو گیا ہے کشتی کے فائنل میں پہنچی ہیں وینیش فوگاٹ یہ بڑی خبار ہم آپ کو بتا رہے ہیں رکھ رہے ہیں یہاں پر بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے